مقبول صدیقی صاحب پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج ملک کے سب سے اہام منتخب اور مقدس ایوان نے اپنی قومی غیرت اور اسلامی حمیت سے متعلق ایک عالمی مسئلے اور سانے پر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یک جہتی اور اسرائیل کی مجمبت کے لیے ایک متفقہ اور مشترکہ قرارداد منظور کی ہے پوری قوم اس منظوری پر مبارک بات کی مستحق ہے جناب سپیکر ایسی کئی قراردادیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی منظور کی جاتی رہی ہوں گی جنگ رمضان سے لے کر اور سابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں ہونے والے واقعات پر بھی ہم نے مذہمت قراردادیں مذہمت منظور کی ہے جب ہم مرمت کے قابل نہ ہو تو مذہمت کرنی پڑتی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے درمیان کا راستہ بھی قوم کے پاس موجود ہے اور وہ راستہ مذہمت اور مرمت کے بیچ کا مضاہمت کا ہے جناب سپیکر کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں دو ملک ہیں جو مذہب کے نام پر قائم ہوئے ہیں ایک پاکستان اور ایک اسرائیل اور دونوں میں قدر مشترک اسلام اور مسلمان ہے ایک ملک اسلام کے خاطر اور دوسرا ملک اسلام کے خلاف بنایا گیا ہے ایک ملک نے مسلمانوں کا آزاد اور دوسرے ملک کے قیام نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہے ایک ملک کے قیام نے مسلمانوں کو ہجرت پہ مجبور کیا ہے اپنے وطن سے دوسرے ملک کے قیام نے مسلمانوں کو ہجرت میں معمور کیا ہے اور ہمیں اس موقع میں دیکھنا ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنایا گیا اور اس لیے بنایا گیا کہ اقوام ملت اسلامیہ کی قیادت کرے پاکستان کو پاکستان بنانے والوں نے موڈل بنایا تھا ملت اسلامیہ کے لیے شاید ہم نے اس کو منڈی بنا کے رکھ دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے کیا اس دفعہ ہم زبانی جمع اور خرش سے آگے بھی بڑھیں گے یا نہیں جنابی سپیکر یہ مسئلہ بائی ڈیفارٹ تو ہوگا لیکن بائی ڈیزائن بھی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ستر پچھتر سال پہلے دوسری جنگی عظیم کے بعد سامراج اس قابل نہیں رہ گیا تھا کہ وہ برائے راست دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھتا تو اس نے دنیا کو غلام بنانے خاص طور بھی مسلمانوں کو غلام بنانے کے لئے اپنی سکیمز تیار کی تھی عرب دنیا میں اسرائیل جس میں مسلمانوں کو یہودیوں کے رحم و کرم پر آرڈر اینڈا ہاؤس پلیز عبائی صاحب عبائی صاحب پلیز بات تو رہیے پلیز آپ تشریف پرکل پلیز جی پلیز آرڈر اینڈا ہاؤس پلیز میڈم شازیہ مری پلیز جی جی پلیز دوسری جنگی کشمیر بائیس کروڑ پاپنی مسلمانوں بائیس کروڑ بنگلہ دیشی مسلمانوں اور تیس کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کی بیچ میں کشمیر کے اندر مسلمانوں کو اس پورے خطے کی مسلمانوں کو ہندووں کے رحم و کرم پر اور اسی طرح تقریباً تیس کروڑ مسلمانوں کے انڈونیشیا ملائشیا اور اس خطے میں اسٹری مور کی شکل میں مسلمانوں کے خلاف اور ایک اسٹری مور بنا کر یہ یہ سادش بنا قائم کی جاتی رہی ہیں یہ ایوان ایک قومی ایوان اور ہم دو طرح سے قوم ہیں ایک پاکستانی قوم جو علاقہی شناخت کی وجہ سے قوم ہے اور دوسرے اپنے مذہب اور عقیدے کی وجہ سے مسلمان قوم تو اگر مذہب کے ادوار سے جو ہم قوم ہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں ہم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جو آج یہ محفلِ انجم ہے اس کو یہ بھی پیش کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہماری قوم ہے دین کے ادوار سے عقیدے کے ادوار سے آپ کی قوم پر حملہ ہو رہا ہے آپ کے اپنے لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہ قرار دادوں سے آگے نکل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کم سے کم مضہعمت کا فیصلہ تو کرنا چاہیے ہمارے دنیا بھر میں موجود سفارت خانوں کو ہمارے نظریاتی اسلح خانے ہونے چاہیے کیا ہم دنیا کو بتا سکے ہیں آج کہ ہندوستان جو ایک سیکلر ملک کے لحاظ سے اس نے دنیا بھر میں جگہ بنائی مودی کے بعد اب وہ کسی طرح سے بھی ایک سیکلر نہیں ہے اگر ہم سفارتی محافظ یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں تو ہم نظریاتی طور پر بھی ناکام ملک جنابی سپیکر اس ستر سال میں پاکستانی قوم نے اپنے لئے کبھی کسی مذہبی جنونی کو منتخب نہیں کیا ہے لیکن ہندوستان کی قوم نے دو بار مستقل ایک مذہبی جنونی کو ایک مذہبی جنونی نظریے کو اپنے لئے منتخب کیا ہے ہم اس بات کی ہے کہ وزیر آدم صاحب دیکھئے جنابی سپیکر آج کرونا کی وجہ سے ہم مو چھپائے ہیں کل ایسا نہ ہو اس واقعے کے بعد ہم مو چھپاتے پر رہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر آدم تمام اسلامی ملکوں کو فون کرے کرونا کی وجہ سے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم ایک ڈیجیٹل کانفرنس تو کر سکتے اگر جا رہے ہیں ہم اور کوئی اس وقت اسلامی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے ایک وہ جو اسرائیل سے تعلق قائم کرنے کے لئے آمادہ بیٹھیں اور the right side of the history تاریخ صحیح سمت میں کھڑے ہونے کے لئے آج ہمیں مکمل طور پر قوم کو اس خطرے اور اندیشے سے نکال دینا چاہیے کہ پاکستان میں ایسے کوئی بھی امکان موجود ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے کوئی ہمارے ذہن میں ایسا کوئی امکان بھی موجود جنابی سپیکر معاملہ ہے قبلہ اول کا اس پہ کمپرومائز کر گئے تو آج کے قبلے کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا پڑ جائے گا یہ معاملہ یروش علم پھر رکے گا نہیں پھر مکہ مدینہ اور اسلام آباد تک اس کے راستے جائیں گے آپ یہ صرف فلسطینیوں کی جنگ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے مسلمانوں کے اس قلعے پر درار ڈالے بغیر وہ منصوبہ منظور نہیں ہو سکتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم عالمی ضمیر سے سوال کر رہے ہیں کسی عالمی ضمیر نام کی چیز کا وجود ہے تو سوال جناب آلے اگر ہمیں کسی اور جانب دیکھنے کے بجائے خود بیٹ کے فیصلہ تک چاہیے او آئی سی جو اہ آئی سی میں تبدیل ہو رہا ہے کل لوگ وہ آئی سی کہیں تو اس سے آگے بھڑھ کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے جناب سپیکر تو عبادت کی طرح کریں اپنے لئے نہ کریں آج قوم کو قدم آگے بڑھا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے وہی پہ جو میں نے پہلے کہا ہے یہ لگار اور للقار کے قابل نہیں ہیں تو کم سے کم ارادے اور وعدے کے قابل تو ہیں اسی کو مضبوط کیجئے اگر ضمیر مردہ ہو تو زبان بوجھ ہوتی ہے برائے فروغت ہوتی قومی ضمیر کو عالمی ضمیر کی بجائے قومی ضمیر کو جگانی کی ضرورت بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر مسلمان ایک ساتھ مل کر کم سے کم سوچنا بھی شروع کریں تو راستے بنتے چلے جائیں ہمیں تو اس پہ یقین اور اس پہ اعتماد ہے بس کہ لہو کا بہنا کبھی رائے گا نہیں جاتا جو آنکھ آج بہی ہے سیل نور صفت تیر گئے شب کے تمام رنگ اڑا دے گی جو ہاتھ آج کٹیں گے وہ نقیب جاہوں گے جو سرزمی پہ گریں گے وہ آسمان مولانا عبدالشکور شاہ صاحب مولانا عبدالشکور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم